وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْر یہ صبر کا مہینہ ہے وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور صبر کا ثواب جنت ہے وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ اور یہ مسلمانوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِن یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے مَنْ فَطَّرَ فِيهِ سَائِمًا کَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ جو اس مہینے میں کسی روزی دار کو افطار کرائے تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا وَعِدْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ اور اسے اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا وَكَانَ لَهُ مِذْلُ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْتَقَسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيْد اور روزے دار کو افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کو بھی روزے کا ثواب ملے گا لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ السَّائِنِ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزے دار کو افطار کر آسکے فَقَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یُعْتِ اللَّهُ هَذَ السَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ سَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنْ اَوْ تَمْرَ اَوْ شَرْبَةٍ مِّمَّا یہ ثواب تو اللہ اسے عطا کرے گا کہ جو روزے دار کو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے یا ایک یا آدھی خجور سے افطار کرائے یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے اسے یہ ثواب ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا وَمَنْ أَشْبَعَ سَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْدِ شَرْبَةً لَا يَزْمَهُ لَا يَزْمَهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اور فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اسے اللہ تعالی میرے غوزے کوسر سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا